محروف ڈراما رائٹر خلیل الرحمان قمر اور ماروی سرمت کے نیجی ٹی وی کے شو میں جھڑپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ایک نیا رخ اختیار کر گئی محروف رائٹر خلیل الرحمان قمر اور ماروی سرمت کے درمیان ٹی وی شو میں عورت مارس کے موضوع پر جھڑپ کے بعد سوشل میڈیا پر طفان آ گیا عورت مارس کے حامی اور مخالفین بھی آمنے سامنے آ گئے اس حوالے سے ٹویٹر پر مختلف ٹرینز بھی ٹرینڈر کر رہے ہیں خواتین کی بڑی تعداد نے خلیل الرحمان قمر کے جملوں پر افسوس کا اظہار کیا پروگرام اینکر آئیشہ اہتشام نے ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ پروگرام میں ہوا اس پر افسوس ہے میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بات اس حد تک بڑھ جائے گی کہ یہ پروگرام میں نازیہ با زبان استعمال کی جائے گی معروف عدکارہ مہرہ خان نے لکھا کہ میں نے جو کچھ سنا اور دیکھا اس پر حیران ہوں یہ وہی آدمی ہے جو ٹی وی پر خاتون کو برا بلا کہتا ہے اور پھر بھی اسے ایک کے بعد ایک پروجیکٹ بھی مل رہے ہیں عدکار اور فلم صاحب سرمت خوست نے بھی خلیل الرحمان قمر کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اپنے تویٹ میں لکھا جو کچھ وہ گوشتہ ساتھ سے کہتے اور لکھتے آ رہے ہیں وہ کوئی نیا عمل نہیں بلکہ یہ ہماری کمزور بنیادوں پر کھڑی انڈسٹری کی اکاسی ہے انسانی حقوق کی تنظیم Human Rights Commission of Pakistan نے بھی خلیل الرحمان قمر کے رویہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس سے قبل انسانی حقوق کی سینئر کارکن طاہرہ عبداللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی نامناسب رویہ اپنا چکے ہیں اس طرح کا عمل کسی بھی طرح قابل و قبول نہیں ہے